بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنی یوٹیوب چینل رسنگ مینیا پر اپنی پچھلی ویڈیوز میں سے ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ نیک لائن کی ڈیزائننگ بتائی تھی اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں کہ جب میں اس کا بیک نیک لائن بناوں گی تو ویڈاوٹ فیوزنگ اور ریپ پٹی کو استعمال کر کے جلدی جلدی میں کیسے نیک لائن بناتی ہوں سب سے پہلے جو چیز ذہن میں رکھنے والی وہ یہ کہ جب ہم فرنٹ نیک لائن بنا لیتے ہیں تو اس کے دونوں سائٹ کے شولڈر مارجن ایک جتنے جوڑے ہونے چاہیے بیک کا جو ہمارا پیس ہوتا ہے شرٹ کا اسے سینٹر کریس پروپرلی ہونا چاہیے پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے سائٹ سے میجر کرتے ہوئے اس کے شولڈرز کو پروپرلی سٹچ کرنا ہے فرنٹ اور بیک کے پر لے گو یہ والی کرتی چکے میں نے اس طریقے سے سٹچ کی تھی کہ اس میں جوائنٹ لیز بھی تھی اور اس کے اوپر فرنٹ کے پینل کی صورت دی تھی میں نے پلیٹس کے ساتھ تو اس کو بھی بیلنس کر کے میں آرام سے شولڈرز سٹچ کر لوں گے یہ دیکھئے ابھی تک میں نے سائٹ کی فٹنگ نہیں کی ہے تو اب کیا کریں گے کہ جو سینٹر کریس ہم لوگوں نے بیک کے پرلے کی بنائی تھی وہیں سے پکڑیں گے یہ والے حصے جو نیک لائن کے پاس ہیں وہ ہلکے ہلکے تلچے ہی رہیں گے اور ہم لوگ یہاں پہ نیک لائن مارک کریں گے یہ ڈھائی انچ گہرائی کے اوپر گلائی مارک کریں گے اور یہاں سے ہاف انچ کا مارجن ضرور چھوڑیے گا جب ہم نے کٹنگ کرنی ہے تو شولڈر والے حصے بیلنس کر کے پھر کٹنگ کیجئے گا ورنہ آڑی تیڑی کٹنگ ہو جاتی ہے یہاں تک ہم لوگوں نے کٹنگ کمپلیٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اوپر یہ دیکھیں ہاف آف انچ کا مارجن دونوں سائٹ سے چھوڑا ہے تو اب میں آپ کو دکھانے کے لیے یہاں پہ نشانات لگا رہی ہوں کہ ان نشانوں کے اوپر مجھے ارے پٹی کو سلائی کرنا ہے جو ابھی تھوڑی دیر میں میں آپ کو بنانا بتاؤں گی یہاں تک ہمارا شیٹ کا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے ارے پٹی ہمیشہ لمبائی چلائی میں کپڑا ایک جتنا ہونا چاہیے ایسے آڑا تیڑا کر کے رہی پٹی مت نکالا کریں اس سے نیک لائن میں نفاست نہیں آتی اور اس میں جھول آتا ہے ڈیرڈ ان چوڑی ہم لوگوں نے یہاں پہ رہی پٹی لیا ہے اس کا ایک سیرہ رنڈم لی ایسے ہی فولڈ کر لیجئے گا اور جو فولڈڈ حصہ ہے اس سے آدھے انچ اندر کی طرف تھوڑی تھوڑی دوری کے اوپر نشان لگا لیں اور اٹڈیپینڈز کے کہیں جوڑ تو نہیں آرہا بازو کا جوڑ بھی آ جاتا ہے ہمارا ہمیں جوڑنی بھی پڑ جاتی ہے کپڑا کم پڑ جائے تو اب جو ہاف انچ کا مارجن ہے اس کے اوپر ہم نے تھوڑ اسی احتیاط کے ساتھ آئیرننگ کرنی ہے اس کا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے کونے باہر نکالنے اندر کی طرف نہیں سمٹانے اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایک جتنی چڑائی کے اوپر بنے گا ایک چیز اور ذہن میں رکھے گا اور ریپٹی ہے کھسک سکتی ہے تو یہ والے جو حصے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے فولڈ والے جو اب نیکسٹ فولڈ ہوگا اس میں نہیں آنے چاہیے تو ایکسٹرا مارجن کٹ کر لیجے گا اچھا جی جب ہم لوگوں نے اسے اچھے سے آئیرن کر لیا تو ایک حصہ آپ دیکھ رہے ہیں کپڑے کا ابھی بھی بڑھا ہوا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے جتنی چوڑی آدھا انچ چوڑی ہماری پٹی تیار ہوئی ہے اس کے سینٹر کے مطابق یہ دیکھیں اس طریقے کی پٹی تیار ہوئی ہے یہاں سے آپ سیدھا کر لیتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی کوئی ہمیں کٹ کرنی ہے اور اس کو ہلکی سی گلائی کی شیپ دیں گے تو آپ نے جو ون فورڈ انچ کٹ کیا تھا وہ بیسیکلی اب جوائن ہوگا اب شرٹ کو یوں کھول کے رکھ لینا ہے ابھی تک ہم نے اس کی فٹنگ نہیں کی ہاف انچ اورے پٹی کو بڑھا کے رکھنا ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ بیک کرتے کا جو ہمارا سلائی کا مارجن تھا اسے ہم نے فولڈی رہنے دیا اب ہم نے اس پٹی کے اوپر لپ کی سلائی لگاتے چلے جانا ہے یہ جو رے پٹی ہے اچھا جب یہ گہرائی کی طرف آتی ہے تو اس کو ہلکا سا کھیچنا پڑتا ہے تب ہی یہ بیک کی طرف روپرلی فولڈ ہوگی اور جو میں نے نیچے کرتی کے بیک سائٹ پر نشان لگایا ہے اس کے اوپر رکھتی چلی جاتی ہوں اور یہاں پہ لپ کی سلائی لگاتی چلے جاتی ہوں اچھا ایک وقت آتا ہے گلائی کی اوپر یہاں پہ باٹم پہ ہمیں اس کے اوپر کھچاؤ دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہلکا سا وہ سٹریٹ ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کس طریقے سے سلائی آئی ہے سیم اسی طریقے سے آئے گی اور اس کو دوسری طرف لے جا کے جب ہلکی سی گلائی اوپر کی طرف بڑھتی ہے وہاں پہ بھی آپ لوگوں نے ہلکا سا کھیچنا ہے یہ چھوٹی چھوٹی سے ایسی ٹپس ہیں جسے آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کا بیک نیک لائن بھی ویسا ہی خوبصورت بننے گا ضروری نہیں ہر دفعہ ہم نے اس پہ بکرم ہی لگانا ہو اور ضروری نہیں کہ ہر دفعہ نیک لائن پہلے کٹ جاتا ہے تو بعض بہنوں سے شولڈر بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے تو ان کے لیے یہ بینیفیشل ہے یہاں سے آپ اس طریقے سے بھی بنا سکتی ہیں جب اسے ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے تو فرنٹ کے نیک لائن کے بلکل برابر رکھ کے پٹی کو لیکن فرنٹ کے نیک لائن کے اوپر پٹی چڑھ کے سلائے نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ ہاف سے پون انچ کا مارجن ہم نے رکھنے کے بعد یہ جو گلہ ہے نا ہمارا اس میں چھوٹی چھوٹے ایک دو کٹ لگا لیجے گا اب باریاتی اس کو پلٹنے کی اس کو پلٹنے کے لیے پہلے تکونا اندر کی طرف پھر ایک دفعہ فولڈ کر لیجے گا میں نے آئرن کیے بغیر ڈائریکٹ آپ کو یہاں فولڈنگ بتائیے یہاں پہ یہ ہلکی سی ترچان آئے گی اگر آپ سیدھا کرنے کی کوشش کریں گی تو آپ کی پٹی کے اندر کرتی کے نیک لائن جو بن جائے گا اس میں خام آئے گا تو وہ پھر عجیب سا لگتا ہے اس کو نہیں ہمیں کرنا یہ تکونا حصہ ہوتا ہے تو اب ہم لوگوں نے جو پہلے سلائی لگائی ہوئی ہے اس کو بیلنس کرتے جائیں گے اور اس پہ لپکی سلائی آج آپ چاہیں تو آپ اس پہ ترپائے بھی کر سکتے ہیں لیکن جو ہمارے کیجول ڈریسز ہوتے ہیں ان کے اپر سلائی ہی ہوتی ہے تو چلیں جی ہم اس کی سلائی کمپلیٹ کر لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے پورشنز میں کرتی والے کپڑے کو کھیچنا نہیں اور پٹی ہلکی سی اس میں سٹریچ ہوگی یہ آپ روگوں نے ذہن میں رکھنا ہے تو اب ہم اس کی سلائی کمپلیٹ کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو اسے آئرن کر کے دکھا دیتی ہوں اگر آپ کو میری ایفرٹس پسند آتی ہیں تو پلیز لائک میری ویڈیوز سبسکراب تو بائی چینل ہٹ آن نوٹیفیکیشن بیل فو مو اپ ڈیٹس اور یہ دیکھیں جب ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے تو بھی ایسا تکونہ حصہ بنا کے اس کو یوں پلٹ کے اور ہلکا سا یوں ترچھا کر لینا ہے بس دھیان یہ رکھنا ہے کہ شلڈر کا جو ہمارے پاس سلائی کا مارجن ہے وہ بیک کی طرف ہو کے دب جائے اس کی اندھا ہے اب اس کو یہاں سے کیونکہ تین چار لیئرز ہو گئی ہیں کپڑوں کی تو ہلکی سی پن کی مدد سے بیلنس کر رہی ہوں اور پکا کر کے سلائی اتار لیتے ہیں پھر میں اسے آئرن کر لوں گی شلڈر بیلنس کر لوں گی یہ لک آگ گئی ہے کمپلیٹ اس کی اس کے بعد میں فٹنگ کی سلائی کر سکتی ہوں چاکدہ مند بنا سکتی ہو تو یہ دیکھ لیں اس کی یہ لک ہے ملتی ہو نیکس روڈیو میں اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ